اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان منشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسلنگ فیور دوستو رویل رمبل دوزر تیس کے اوپننگ بیٹنگ اوڈز سامنے آ چکے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور سرپرائزنگ ہیں اس کے علاوہ جون سینہ نیکسٹ روہ میں ریٹرن کرنے والے ہیں تو ریٹرن پر ان کا کیا اینگل ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ رومن ریٹرن سے ہارنے کے بعد میٹ ریٹرن کا فیوچر کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریٹرن کے بارے میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریٹرن رومن ریٹرن سے انڈسپیوٹڈ چیمپینشپ میچ ہار چکے ہیں تو دوستو ڈیو میل سیر نے ریڈل کے فیوچر پر بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چونکہ کوڈی روڈز انجری کی وجہ سے ڈبڈبلی ٹی وی سے آؤٹ ہو چکے ہیں تو ریڈل کی فیوٹ سیتھ رولنز کے ساتھ ہوگی اور اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے جیسا کہ ہم نے ریسنٹلی را کے شو میں دیکھا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جون سینہ کے ریٹرن کے بارے میں تو پچھلے را کے شو میں جیسا کہ ون سپیوٹ مین نے خود آ کر اناؤنس کیا تھا کہ نیکسٹ را میں جون سینہ ریٹرن کریں گے تو دوستو یہاں پر ہم پانچ اوپشنز ڈسکس کرنے والے ہیں جن میں سے ایک کو جون سینہ ریٹرن کے بعد اویل کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی اور سب سے اوویس اوپشن یہی ہے کہ جون سینہ سیمپلی را پر ون نائٹ اپیرنس کریں گے یعنی وہ اپنا سیگمنٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈبڈبلی سے اڈن چھو ہو جائیں گے یعنی کہ ون اینڈ ڈن اپیرنس اور یہی سب سے زیادہ ریلیسٹک سینیریو ہے جو کہ ڈبڈبلی شاید ریٹنگز کو بوسٹ کرنے کے لیے کرے گی نمبر ٹو اوپشن یہ ہے کہ وہ کسی ڈیبیوئنگ سٹار سے اٹیکڈ ہوں گے دوستو جس طرح جون سینہ نے ڈبڈبلی میں ڈیبیو کیا تھا اور کرٹ اینگل کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا میچ فائٹ کیا تھا جس سے ان کے لیجنڈری کریئر کی شروعات ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈبڈبلی کسی ڈیبیوئنگ سٹار کا یہی اینگل جون سینہ کے ساتھ کروا دے جس سے اس ڈیبیوئنگ سٹار کو بہت ہی اچھا مین ایونٹ سٹارٹ مل سکتا ہے اور موسٹلی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ ڈیبیوئنگ سٹار برون بریکر ہو سکتے ہیں جو کہ واقعی بہت ہی ٹیلنڈڈ سٹار ہیں اور ڈبڈبلی کا فیوچر بھی ہیں نمبر ثری اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جون سینہ آ کر ایک کوالیفائنگ میچ ریسل کریں اور سیدھا منی اندہ بینک لیڈر میچ میں شامل ہو جائیں جس سے دیفنیٹلی منی اندہ بینک لیڈر میچ کو بہت ہی زیادہ ہائپ ملے گی پھر چاہے جون سینہ جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں نمبر فور اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جون سینہ پر ججمنٹ ڈے اٹیک کر دے کیونکہ لاسٹ یئر سمر سلیم پر رومن رینز اور فن بیلر کا میچ ہونے والا تھا مگر اس کے بعد فن بیلر کی جگہ جون سینہ نے لے لی تو ہو سکتا ہے کہ فن بیلر یعنی ججمنٹ ڈے اسی کا بدلہ لینے کے لیے جون سینہ پر اٹیک کر دے لیکن دوسر ایک اور اپشن ہے جو کہ سب سے زیادہ ریلیسٹک بھی ہے اور بہت سے ابزرورز مانتے ہیں کہ جون سینہ اسی اپشن کے ساتھ جائیں گے اور وہ یہ کہ جون سینہ اپنی فیوڈ کیک آف کریں اوستن تھیری سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تھیوری بہت عصے سے جون سینہ کو ٹرول کر رہے ہیں اور ایون کہ جون سینہ بھی اس کا کئی بار ریپلائے کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ فائنلی ہمیں ان کی یہاں پر فیوڈ سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے باقی دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جون سینہ کی ریٹرن کے بعد سٹوری لین کیا ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو فائنلی ہم بات کرتے ہیں دوزر تیس کے رویل رمبل کے بارے میں تو ہر سال رویل رمبل کی ہائپ فینز کے لیے الگ ہی لیول پر ہوتی ہے اور اس پر ڈسکشن بہت عرصہ پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ابھی دوستر تیس کے فریش اور اوپننگ بیٹنگ اوڈز سامنے آئے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو پہلے وومنز رویل رمبل میچ کی بات کرتے ہیں تو دوستو وومنز رویل رمبل میچ کے ٹوپ فائیو بیٹنگ اوڈز میں پانچویں نمبر پر ہیں ایلیکسا بلیس ان کے بعد چوتھے نمبر پر جیتنے کے لیے فیوریٹ ہے ریا ریپلی نمبر تھری پر ہیں دا کوین چھارلیٹ فلیر نمبر ٹو پر ہیں بیلی اور نمبر ون پر ہیں بگ ٹائم بیکس یعنی بیک ہی لینچ یعنی اوپننگ بیٹنگ اوڈز کے مطابق بیک ہی لینچ دوستر تیس کا رویل رمبل جیتنے والی ہیں اس کے بعد منز رویل رمبل میچ کی بات کریں تو نمبر فائیو پر جیتنے کے لیے فیوریٹ ہے برون بریکر جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ راہ میں اپنا ڈیبیو کر سکتے ہیں اور دوستو انہی کے برابر اوڈز ہیں ڈرو میکنٹائر ریڈل اور سیتھ رولینز کے یعنی وہ بھی نمبر فائیو پر فیوریٹ ہیں نمبر فور پر نام آتا ہے ہمارے انڈسپیوٹڈ چیمپئین رومن رینز کا اب رومن رینز تو خود انڈسپیوٹڈ یونیورسل چیمپئین ہے مگر بیٹنگ اوڈز میں پھر بھی وہ نمبر فور پر فیوریٹ ہیں کہ وہ رویل رمبل دوزار تیس جیتیں گے نمبر ثری پر ایک انڈرسٹنگ نام ہے جو ہے بگ ای کا تو بگ ای کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انجری کی وجہ سے ڈبڈوی سے آؤٹ ہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ رویل رمبل سے پہلے وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گے تو شاید اسی وجہ سے بیٹنگ وارڈز میں ان کا نام نمبر ثری پر ہے دوستو نمبر ٹو پر جو سپر سچار ہیں ان کا نام سن کر تو آپ ضرور سرپرائز ہونے والے ہیں کیونکہ نمبر ٹو پر نام ہے دا پیپلز چیمپ دا روک کا اب ایسا نہیں ہے کہ دا روک رویل رمبل نہیں جیت سکتے بلکہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دا روک کا نام نمبر ون پر ہوگا جس کا ریزن تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کا رومن رینز کے ساتھ میچ ہائیلی سپیکولیٹڈ ہے مگر پھر بھی ان کا رویل رمبل کے بیٹنگ وارڈز میں نام نمبر ٹو پر ہے اور اوپننگ بیٹنگ وارڈز میں جس ریسلر کا نام نمبر ون پر ہے یعنی جو سپرسٹار اوپننگ بیٹنگ وارڈز کے مطابق رویل رمبل 2023 جیتنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیں دا امریکن نائٹ میر کوڈی روڈز جی ہاں کوڈی روڈز کرنٹلی فیوریٹ ہے کہ وہ رویل رمبل 2023 ون کریں گے اب کچھ ہی دیر پہلے ڈیو مینڈزر نے بھی یہ ریپورٹ دی ہے کہ کوڈی روڈز جو کہ اس وقت انجری کی وجہ سے ڈبڈبلی سے آؤٹ ہیں ان کے ڈبڈبلی میں ریٹن پر انہیں ایک بہت بڑا پوش ملنے والا ہے اب اگر دیکھا جائے تو وہ already ڈبڈبلی میں بہت زیادہ آور ہیں تو اس سے بڑا پوش انہیں کیا ملے گا تو یقیناً وہ پوش یہی ہوگا کہ ان کی رومن رینز کے ساتھ ایک ہائی وولٹیج فیوڈ ہوگی اور کچھ عرصہ پہلے ڈیو مینڈزر نے یہ بھی ریپورٹ کیا تھا کہ سمہاو اگر ڈبڈبلی داروک کو ریسل مینے 39 پر لانے میں ناکام رہی تو ان کے پاس سیکنڈ اوپشن کوڈی روڈز ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کوڈی روڈز کا نام بیٹنگ اوڈز میں نمبر ون پر ہے باقی دوستو آپ 2023 کے رویل رمبل کے وینر کے طور پر کس کو پک کریں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسندے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھانکس فور وچنگ اینڈ گوڈ بائی